اعوذ باللہم الشیطان اللہ اعجیم اسن اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں آپ کا محضان ستہ نباس حاضر ختمت میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلتی رسم الخط کے انسٹریکٹر بلتستان ایونیویسٹی اور بلتستان کے رسم الخط کے انسٹریکٹر سر منظور چاپ سر آپ کا بہت شکریہ ہمارے لئے وقت مکالا سر سر آپ سے ہم آج سوال کرنا چاہیں گے سر یہ بلتی رسم الخط کب سے چلا رہا ہے سر بلتی رسم الخط کبروی یہ ہے ایک ہے جو پرشن بلتی ایک ہے اگے بلتی اگے بلتی ہے وہ زمین تقریبان چھلس سال سے چلا رہا ہے بلتی رسم خط یہ پہلے چل رہا تھا بلتی رچن سکیپ میں person بلتی میں چل رہا تھا انہوں نے کہا کہا تقریبانے میں تقریبان سو صدی میں درمیان میں اس زمانے کے بات چکھا نے کہا کہ اپنے وزیر سے کہا کہ آپ اس طرح سے بنانا ہے کہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اور ادا کرسکے لکھ سکے تو دھومی سمبوتا نے اس زمانے میں بلتی رسم خط کے لئے تپتن رسم خط اس کو کہا جاتا ہے تپتن کہا جاتا ہے تو اس کا باقل ایک فارمیٹ بنانے کو کہا تو انہوں نے بنا دیا لیکن ساتھ پی صدی میں اپنا اردو شروع ہوگی نا اردو شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے تو دور چھٹی صدی میں انہوں نے بنایا یہ بلتی رسم خط بنایا اے گہ کہا جاتا ہے تو ابھی تپت میں بھی چل رہا ہے چینہ میں تپت وہاں بھی چل رہا ہے جو ہاں بھی چل رہا ہے بوٹان میں بھی استعمال ہوتا ہے لداخ میں پورک میں بھی بھی استعمال ہوتا ہے اچھا ڈیپا کے آدھے حصے میں شرپا سائد بھی یہ بلتی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسی رسم خط کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں لکھا جاتا اس میں پہلے سے لکھ رہے تھے ابھی کچھ لوگ لکھتے ہیں ہمارے بلتی زبان میں یہ واحد زبان ہے جس کا اپنا رسم خط ہے پرشن رسم خط پر لکھتے ہیں پرشن سٹائی پر لکھتے ہیں جبکہ بلتی رسم خط وہ نہیں ہے بلتی رسم خط چینیز کی طرح لگتا ہے لیکن وہ چینیز نہیں ہے لیکن وہ 32 رسم خط ہے تو اس کا جو بیسک کنسوننٹ ہے وہ 30 ہے ابھی ہمارے 30 بیسک کنسوننٹس ہیں اس کے علاوہ اس میں آگئے ہیں جب مسلمان میں آگائیں آجاتا ہے خیل آجاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خارجی حروب کہا جاتا ہے لیکن بہار سائے حروب نا ان کو ملا جاتا ہے تاکر بہر 47 حروب بن جاتے ہیں تو 41 حروب کو جب آپ سیکھ لیں تو آپ پورے بلتی آسانے کے ساتھ بول سکتے ہیں آپ جو بلتی کے فونٹک سب اکمل ہوتا ہے اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر چوندوس کہا جاتا ہے پتہ نہیں کہ یہاں پر چوندوس کہا جاتا ہے چھتھان کہا جاتا ہے تو کہ یہ چھتھان چوندوس وغیرہ اس کے لکھنے کے لئے ہر اردو میں نہیں ملتا جو یارباری وغیرہ سے نہیں دلے جب کہ بلتی میں ہمارا پاس چا کلے الگ حرف ہیں اور ہمارا پاس چار نون ہیں نون کچھ چار قسمیں ہیں ایک ڈنہ میرا کے لئے میں جو اس مطلب ائی میں کہا جاتا ہتا ہے اس فونٹکس نے نہیں کہا جاتا ہے اگلا کہا جاتاستا ہے اگلا ان دھنہ کیا آپ اور میں جساں عمرptions جرے آپ میں اور آتاستی جو اس کے لئے ان دھنہ کیا ال保 salvів قتصہ عمروس کی نہیں کہا جاتا ہے پیردوانا اور نیا سے معلوم مشلی بھی ہے تو آپ کو پتا ہے تو مشلی یا پیردوانا اس کو نیا کہا جاتا ہے اس نیا کے لئے بھی ایک ارہ الگ جو ہمارے پاس بھر ہو گئے ٹھیک ہے جی تین نون ہو گئے اس کے علاوہ ایک اور نون ہے وہ ہے جی اوڑا جس کو اوڑا کہا جاتا ہے جس طرح یہاں پر ہوتا ہے منپا زیادہ دن جب شاہ جاتا ہے تو اس کے بارت میں منپا کہا جاتا ہے یا منپا کہتے ہیں تو منپ میں جو نون اور ڈاک کو ملا کہ ہم اردو میں اردو جو پرشن اس مخط میں اس میں لکھتے ہیں منپ لکھتے ہیں جب کہ یہاں پر ہمارے لئے ہمارے پاس اس کے لئے ایک الگ نون ہی ہے اس کو اوڑا کہا جاتا ہے تو چار ہمارے پاس بلتی میں نون ہے بلتی اگے میں ایک ہے اردو اگے پرشن اگے پرشن بلتی دوسرا کیا بٹا اگے بلتی دو بلتی بلتی کے دو اس مخط ہے ایک چلا ہے چھے سو سدی سے لے کر چودہ سدی تک تقیباً آٹھ سو سال ہو گئے تقیباً آٹھ سو سال ہو گئے سار ساتھ سو آٹھ سال ہو چلے ہیں اس کے بعد چودہ سو سدی سے لے کر اب تک جو چل رہا ہے وہ پرشن بلتی ہے اس زمانے میں جتنے مرپس جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں وہ یہاں پر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں میں نے سنے دیا کہ تبت میں ہیں تبت میں ہیں تبت میں ہیں یہاں پر ہے کوئی آٹھ کتابیں ابھی ہیں لیکن اس میں خط ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں بلتر آکھو یا کہیں خرمان جائیں روڑو جائیں شیگر جائیں اسٹو کی طرف جائیں وہاں پر بھی آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے چلی ہے وہ بلتی ہے اس میں خط میں لکھا ہوا ملتا ہے وہ کیوں جی کیونکہ اس زمانے میں وہ نے اس کو سیرپ کرنے کے پریزرپ کرنے کے لئے زمانے میں کتاب کیونکہ اس کے لئے چملے پر لکھا جاتا تھا اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس جتنے بھی جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو کندو برشائی کی گئی ہے جہاں جہاں پر ٹھٹی تجیب اس نے وہاں پر ہونے سیو کرنے کی کوشش کی گئی ایک تو ہو گئی ہے بلتیر اس مخط کے حوالے سے اب ہمارے جو یہاں پر اب بھی جو چل رہا ہے جو یومیسٹری آبالتستان میں جو ہمارے کمیٹی بنائی گئی ہے اسی حوالے سے جس کا چیئر کر رہے ہیں جناب یوسف پسناولی صاحب اس کا چیئرمین ہے تو کیا جیسے چیئر کر رہے ہیں میں اس میں ممبر ہوں تو ہم جہاں سب ملکے جو کام کر رہے ہیں بلتی اگے پر اور بلتی پرشن پر پرشن بلتی اور پرشن بلتی کے ساتھ اور کیا جو اگے بلتی دونوں پر کیا کہ اس پر کتاب ہم جو انشاءاللہ جو اس پر کام کریں لکھیں گے تو کیا وہ پرشن بلتی ہوگی کہ اسی اگے کتاب میں آپ کو پرشن بلتی بھی ملے گا اور اس کو انشاءاللہ انیورسٹی اپلتی میں مارچ اپریٹے ہم اس کو وہاں پر پڑھانا بھی شروع کریں گے سر یہ بلتی رسم میں ایک مشہور رسم چلتی آرہی ہے جشنے میفنگ کا نام سے یہ کب سے چلتا آرہا ہے اور یہ کیوں چلتا آرہا ہے سر اب تک جشنے میفنگ پرانے دور کا ہے بہت پرانے دور کا ہے بونمت کے دور کا ہے ابھی تو ہم مسلمان مسلمان سے پہلے بودمت سے پہلے بونمت تھے یہاں پر تو بونمت کے دور روایت تھی ایک جنرے ثقافت ان کی جو اپنی سمجھ لیئے یہ ساتھ وہاں اس زمانے کے لوگوں کی خوشی خوشی کے جو جو اظہار کرتا تھا وہ اس طرح اس کو جشن منا کے کرتے تھے اب آپ کو بھی معلوم ہے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہاں پر 21 دسمبر کی رات بہت لمبی ہوتی ہے یہ سنا نام لوگوں نے ٹھیک ہے اور دن چھوٹا رات لمبی ہوتی ہے تو کیا جی اس کے پاس 21 دسمبر سے الگ مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے بونمت کے ساتھ سے الگ مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ساتھ 21 دسمبر تو آپ کے جو تھنڈ کو سسٹم ہوتا پھر وہاں سے دن لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے وجہ یہاں پہ تھنڈ کا نظام میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے سردی کم ہوتی ہے گرمی بڑھنے لگتا ہے اسی طرقے سے آپ کے جنواری 21 پھر مارچ 21 آتا ہے مارچ 21 کو آپ پتا ہے یہاں پر نوروز منایا جاتا ہے ملکل مناتا ہے نہیں ہے اسی زمانے کا ہی ہے نوروز اس لئے منایا جاتا ہے نوروز ملکل فارسی لفظ نوروز اس کو نوروز کہا جاتا ہے فارسی لفظ نئے سال کس مارچ سال سٹارٹ ہوتا ہے بلتی حوالے اور اس کو کہا جاتا ہے بیالو ہمارے یہاں پر اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بٹھاتا چلوں کی جس جنوروز فاروری مارچ ہوتا ایک مہینہ چلوں اسلامی ہوتا ہے ربی مہرم اس کے بعد سفر آتا بلتی میں 12 مہینے بلتی بلتی سسٹم بلتی مہینے پہلا مہینہ بیالو 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 چوہ 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 جس جانیس نیو مہینہ مہینہ جاتا ہے بیالو سٹارٹ ہوتا ہے بیالو پھر اس کے بعد آتا ہے میرے پاس اس میں ہم پر ہے بیالو آتا ہے پھر خلانلو آتا ہے بیالو کے بعد خلانلو خلانلو کہا جاتا ہے بیال کا ساتھ بیالو پھر دوسرا خلانلو 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 کے بعد آتا ہے سٹپلو سٹپ کہتے ہیں بلتی میں اس چھن کو چھن سے مطلب کیا ہے سنگے سنگے شیر سنگے شیئر خلانلو سٹپلو سٹاپلو سٹارٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ریوں لو آتا ہے ریوں لو ریوں لو آپ پتا ہے آپ یہاں ملت کی رہا ہے؟ خارگوش نا؟ ٹھیک ہے خارگوش کے ساتھ اور یہوں لوگ کو بعض لوگ کہتے ہیں اس کو یوسلو بھی کہا جاتا ہے یوسلو بھی کہتے ہیں اور یہوں لوگ کو یوسلو بھی کہا جاتا ہے اس کے بات آتا ہے برگ لو برگ لو کہتے ہیں ریٹا اجدہے کے ساتھ اجدہہ کو بلتی میں برگ کہا جاتا ہے جس طرح آپ نے سنا ہوگا جب آسمان بھیجلی کھڑکتی ہے تو کہتے ہیں برگ برگ بسپسپ بلتی میں کہتے ہیں اجدہہ جب چیفتہ ہے اس طرح سے اس کے آواز کے طرح یہاں پر آوازیں آتی ہیں برگ لو پانچوہ ساتھ اس کے بات آتا ہے برگ لو سام کا ساتھ سام کے ساتھ کے بات آتا ہے تالو گوڑے کا ساتھ اس کے بات آتا ہے لک لو لک کہتے ہیں بیڑ کو مینٹا اور بیڑ یہاں پر ہے نا ہماری یہاں پر دیکھیں گل گل جائیں ہونزا نگر جہاں جائیں آپ کو وہاں پر ہر جگہ پر بیڑ مذار آتا ہے ہماری یہاں پر ٹھیک ہے جی وہاں سے لک لو شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ ہمارا آٹھا سال ہے اس کے پاس شدی لو شدی کہتے ہیں بیٹا مانکی کو بندر کو ٹھیک ہے جی یہ نوو سال ہے جی اچھا شدی لوگ کو سکیلو بھی کہا جاتا ہے شدی لو بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ایک او نمی کہا جاتا ہے اس کے بعد طرح بیالو ایک تھا بیالو جو پہلے آئی تالی ٹھیک ہے جی چوہے کا ساتھ بیالو اگل کی بیابی لو بیالو یا بیابی لو یا کی چوزا یا اپنا جو ہے یہاں پر جو ہوتے ہیں جی چڑیا کو بلتی میں آپ کو پتہ ہوگا بیبی کہا جاتا ہے بیبی کہا جاتا ہے کہ وہ بیالو وہاں سے سٹال ہو جاتا ہے یعنی بیبی لو یا بیالو کہا جاتا ہے چڑیا کسا پھر چڑیا کسا کے بعد کھلو کتے کسا کتنا ہوگی جائرہ سال ہوگا اس کے بعد آخر مطاب فاپ لو فاپ لو فاپ کہتے ہیں کہ بلتی میں سوال کو گھا جتا ہے ہم 20 سال ملتے ہیں اس کو لصکر واپی پہ began اس کا مطلب جانوروں سے نسبت دیا گئی ہے جانوروں سے نضبت دی گئی ہے جو اس زمانے میں سے بہتنا ہے جانورے سے نسبت کو پیار اور محبت کرتے ہیں بودھمت کے دور میں بودھمت کے دور میں اس سے پہلے بھی کیا تھا جانبالوں سے ندپن دی جاتی ہے کبھی چائنہ والے کرتے ہیں کہ بودھمت والے یا جہاں پر جہاں پر بودھمت والے ہیں وہاں پر کسی کو استعمال کرتے ہیں اب ہمارے یہاں پر جتنے بزرکس ہیں چائے شگر میں ہو خپلوں میں ہو خرما میں ہو اسکرڈو میں ہو آپ گلتری جائیں اسطور جائیں غالب انہا آپ کو اپنے کے پیدگیوگیت میں ہونزن نگل اس سائی پر گمجھتے ہیں بارہ سال کے پاس ایک لسکر بنتا ہے ہمارے پرانے ابھی جتنے بزرک ہیں جب آپ کو پوچھیں گے آپ کی عمر کتنی ہے تو وہ نہیں کہیں گے میرا عمر جنہوں وہ بہتر سال نہیں کہیں گے وہ لسکر حساب دکھائے گا کہ بہتر کو بہتر تاسم کرتے ہیں کتنا بانتا ہے چھے بانتا ہے ان کے ایک دیٹ کو باتا نہیں ہوتا اس وجہ سے ہوگی چھے بانتا ہے بہتر کو بہتر تاسم کرتے ہیں کیا بانتا ہے چھے چھے بانتا ہے کیا بانتا ہے ہمارے پاس بانتا ہے جب بارا بہتر سوال ہو گئے تو یہ کہاں ہاں ہاں بہتر سوال ہو گئے اب یہ جسٹ نمیفن کون سے سام آیا جاتا ہے صحیح جسٹ نمیفن سام نہیں آتا جسٹ نمیفن جوہے مہینے میں آتا ہے جسٹ نمیفن جوہے مہینے میں آتا ہے دسمبر میں ایکی دسمبر کو خوشی منع جاتی ہے کہ آج سے تھنڈ کا موسم وہ تھوڑا سا کم ہو گیا آج کے بعد یہاں پر جو ہمارا دن کا جو موسم ہے دن بڑھتی جائے گئے اور رات گھتی جائے گئے تو کہ اگرمی کا موسم کی طرف ہم جا رہے ہیں سردی کا موسم یہاں سے ختم ہو گیا یوں سمجھ لے جو میفہان جی کی جاتی ہے دسمبر کو اکیس دسمبر سے ایک مہینہ پہلے اور اکیس دسمبر سے ایک مہینہ بات کی سردی جو بہت سخت کی سردی ہوتی ہے یعنی تو آپ کو ادر سردی یہاں سے ختم ہو گیا اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے کیا سٹارٹ ہوتا ہے سردی ہوں وہ ختم ہوتے ہوتے ہیں 21 جمعری تک آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں پر کہتے ہیں کہ خیت روت آ گیا خیت روت گانت روت اس طرح کہا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے 21 فروری 21 فروری کو ہوتا ہے سات روت کو ہوتا ہے خیت روت ملک کیا جی نہیں کہ جو کتہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی 21 دسل جمعری کو نا اس کے لیے کیا جو ہوتا ہے اس تائم پر کیا جی یہاں جو ماہول جو ہے وہ نہایت اس کے لیے موضوع ہو جاتا ہے سازگار ہو جاتا ہے تو خیت روت وہاں سا سٹارٹ ہو گیا اس کے لیے سات روت ملک کیا جی جو ہمارے سے زمین ہے یہ سخت ہو جاتی ہے برد کی وجہ سے ہوتا ہے نا یہاں پر مینہ سے چل جائے تو کیا جو برد کی وجہ سے وہ زمین سخت ہو جاتی ہے تو کیا جی 21 فروری سے جب گرانٹ روت شروع ہوتا ہے سات روت سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں جو آپ دیکھیں یہاں پر ہر جگہ آپ کو نظر آگئے یہاں پر بھی ہماری گلیت میں ہو سکردو میں ہو شکر جائیں لیکن پر جی بھی جہاں جائیں آپ کو بھاپ نکلتا ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر کس نے دیکھا ہوگا کہ 21 فروری کے بعد زمینوں سے نیچے سے بھاپ نکلتا ہوتا ہے جیسا کہ وہ نیچے سے اوپر کے طرح بھاپ نکلتا ہوتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ زمین درم ہو جاتا ہے اس جو سردی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو سات روت کہا جاتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اب آگئے سے آپ نے کہا تھا میفہم کے طاولے سے میفہم سٹارٹ ہوتا ہے 21 دسمبر میں میفہم کی جاتی ہے اس کے لئے منائے جاتا ہے انچے جگہ پر جاتا ہے وہ بچے سب جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے اس ڈنڈے کے اوپر کپلہ باندھا جاتا ہے پھر اس کپلے کو وہاں پر تیکھنیکل تار باندھا جاتا ہے پرانے زمین میں تار تو نہیں تھا تو اس کپلے کو اچھے طرح باندھتا ہے یہ جو لشی جو ہوتا ہے یہاں پر آپ کا لگری ہوتا ہے جس کو آگ جو جلد پکڑ لیتا ہے اس کو اٹھا کے زمین میں لے جاتا ہے پھر اس کو وہاں پر جلا لیتا ہے کسی کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا پھر اس کے اوپر وہی کپلہ باندھ کے اس کو جلایا جاتا ہے ایک کشی سے وہ رکس کرتے ہوئے اس کو کہتر شکار تلوار ڈانس یہاں سے سٹارٹ ہوئے ملکستان تلوار ڈانس اس کو کہا جاتا ہے شکار شکار سے ملک کیا تو وہی ڈانس ہے رکس وہ رکس کرتے ہوئے چٹان سے وہ انچی جگہ مقام میں وہاں سے وہ نیچے آتا ہے تو وہ محلے میں اپنا گاؤں اور لوگ وہ سب اوپر اس طرف دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی پیارا نظر آتا ہے اس سے کہا جو لوگوں کو یہ بھی اطلاع دی جاری ہوتی ہے کہ ایک مہنا ہمارے سردی کا ختم ہو گئے یہ سمجھے سردی مکمل ختم ہو گئی اب یہاں سے گرمی کا دور سٹارٹ ہوگا پھر آیستہ سے پھر موسم اگر بہار کا موسم آئے پھر گرمی کا موسم آئے گا اب کہا جو ہمارے جو راتیں لمبی تھی وہ آج سے ختم آج کے بعد کہا جاتے ہیں چھوٹی ہونے شروع ہو جائے گی اس خوشی میں وہ لوگ وہاں سے رخص کرتے ہیں بچے بھوڑے جواب سب کو ڈندے لے کے اس کو جلا کے گھوماتے ہوئے کچھ لوگ تو تلوار لے کے تلوار ڈانس کرتے ہوئے سامنے اور ساتھ ساتھ جو گھر پہ جو عورتیں ہوتی ہیں ہمارے بہنے وہ لوگ ہمارے یہاں کے دیسی چیزیں ہوتی ہیں تھانے وغرہ کسی وغرہ وہ تیار کر لیتے ہیں وہاں سے خوشیدوں کو نچھے آتے ہیں تو گھروں میں آتا ہے تو گھروں میں کیا ہے ان کو پیش کی جاتی ہے ہم کیک لاتے ہیں برٹ دیکھے لیتے ہیں کیک نہیں تھا کیک تو ہمارا 32 ثقافت نہیں ہے 32 ثقافت میں کہتا ہے مرزان تھر سرکور تھا تو اسے کو بنا کے سامنے پیش کر رہتے ہیں سارے خوشی کے ساتھ منا لیتے ہیں آج سے ختم ہوئی کل سے راتیں شارٹ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اور موظم باہر کا وقت ہوگا پھر اس کے بعد موظم باہر کے بعد پھر گرمان کی طرف ہم چلے جائیں گے اس خوشید کو منانے کے لیے میفنگ کا سسسٹم چل رہا تھا ٹھیک ہے جبکہ میفنگ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بون مت کے دور میں وہاں سے سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے جب بون مت کے دور سے سٹارٹ ہوا ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں وہ لوگ نیچرل چیزوں کو ان کی پوجہ کی جاتے ہیں ٹھیک ہے پرستش کرتے تھے ٹھیک ہے آگ وغیرہ یہاں پر آگ کی دور اتنی پرشش نہیں کی گئی آگ کے دور یہاں پر ہمارے زرطش نہیں ہیں زرطش جسے کہا جاتا ہے کہ آگ کے پوجہ کھلے کرنے والے یہاں پر مہینی بیٹا کم ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو پسند آیا آپ اس کی پوجہ کرتے ہیں ایک تو یہ تھا ان کے دور اس میں دوسرے بات کے بون مت میں بہت اچھے اچھی باتیں بھی تھی ثقافت جو آج بھی ہم چلا آ رہا ہے جو ہم کرتے بھی ہیں جیسے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو زرطہ نکال لیتے ہیں نکالتے ہیں نکالتے ہیں فارس میں نکالتے ہیں تو زرطہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم نکال لیتے ہیں یہ مسلمان کے دور اس میں بھی ہے تہذیر میں بھی بولنا کے تہذیر میں بھی اس دور تھا اہلے جب کوئی نکلتا تو کوئی چیز نکال کے باہر کسی کو دیکھ جاتا تھا اس کے لئے کوئی پریشانی نہ ہو جب خیتی باری شروع ہوتی تھی اپنے فروری میں یا مارس میں جب سٹار ہوتی تھی سالانگا جب خیتی باری سٹار ہوتی نا تو بیچ مونے سے پہلے سبخور پرپو کسیر جو بھی چیزیں ہماری یہاں کی ہیں ثقافت خاص طور پر سبخور سبخور اس کو بنا کر خاص ڈش ہے آپ کے ارسطور سائٹ پہ یا گوتریل سائٹ پہ بھی اس کو باقادہ بنایا جاتا ہے غالباً اس میں بھی ہمزہ نگر سائٹ پہ بناتے ہیں اس کو بنایا جاتا ہے لیکن اصل میں یہاں سے نکلاتا برکستان سے نکلاتا اس سبخور سسٹر میں جو ایک ڈش ہے خاص سکرلوس ہے اس کو بنا کر جب وہ بیچ مونے جاتے ہیں کھیتی باری کرنے کے لئے پہلے سمیں مارس میں اس کو لے جا کے وہاں پر لوگوں میں تفسیم کرتے تھے ایک طرق سے کیا ہوا گیا وہ آپ وہاں پر سکھا نکال رہے ہیں آپ نے کھیتن کے حوالے سے یہ ہوگی ہے کھیتن کے حوالے سے آپ سکھا نکال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ یہ تھا کہ آپ وہاں تھوڑا سا جو ہے سبکو جو لے جا کے کسی خوبانی پر یا کوئی بڑا سا کوئی اور وہاں پر بھی رکھے تاکہ وہاں سے خلاہ جس کہا جاتا ہے پریان جن بوت وہ بھی وہاں سے سکھا لے لیں ساتھ سکھا لیں ان کے ساتھ جو چھویا وہاں پر کھا لیں تو ہوں گے اگر آپ کے رکھے تھے تو وہاں پر خلاہ جن بوت نے تو خوش کرتے چلے ہمارے جو یہاں پر جن نے جو پریان تھی یہ جو خلاہ جس کہا جاتا ہے انہوں نے کھا لیا ہے تو مطلب ہمارے اس دار جو فتر جہو وہ اچھی آئے گی ایک خوشی وہاں پر منایا جاتا تھا ٹھیک ہے جی اس حالے سے میرے حساب سے وہ شاید وہ نہیں کھاتے تھے ہمارے چوہے وغیرہ جن جن پرندے وہ آکے کھاتے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو وہاں دیکھنے کے بلد ہوتا ہے ایسا کھایا ہوگا میرا اپنا جو ہے میں نے جو پہتک کی اس سے چاہتا ہے یہ مجھے ہی لگتا ہے کہ کوئی جن جن بھوت نہیں کھاتے ہوں گے جن بھوت کو کھانے کی ضرورت میں میرا خیال سے نہیں ہے آپ کو پتا ہے بھوت میں کچھ نہیں کھاتا وہ ایسے ہی کیا ہے یہاں کا سسٹر چلا آ رہا تھا رواج ہے تو اس میں آ رہا تھا اب کیا ہے میہ فانگ سٹارٹ ہو گیا میہ فانگ کے بعد اس میہ فانگ میں ہمارے یہاں پر اس طرح بھی آپ نے کہا تھا کہ اس کے جزا تو بھومت سے ہو گئی اس کے بعد وہ بھومت کے دور میں بھی چلتا رہا اس کے بعد اسلام آ گئے چودہ سے اس میں جب یہاں مسلمان ہوئے سارے انہیں شروع سال پہلے تو اس کی تب سے کیا ہے بیٹھا یہ سٹارٹ ہوتا ہوا آ رہا ہے اس اسلام کے ساتھ بھی ہے اس سے ہمارے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا دین کے کام الگ ہے ہمارے ثقافتیں الگ ہیں وہ قوم ہمیشہ زندہ رکھتی ہے جو اپنے ثقافت اور اپنے زبان کو زندہ رکھیں قوم وہی بنتی ہے اسی کو قوم کہا جاتا ہے جس کے زبان ہو جس کے اپنے زبان ہو اور جس کے اپنے ثقافت ہو اور میں بڑے خوشش کے ساتھ فخر زمین کے ساتھوں کے پر پاکستان میں بڑی زبان ایسا زبان ہے اسی زبان ہے جس کا اپنا رسم خط ہے ایک ایک رسم خط ہے باقی آپ دیکھیں جتنے بھی ہوں تمام رسم خط وہ پرشن ہیں یا عربی کے پرشن رسم خط اسی کو ہم توڑ جوڑ کی بنا رہے ہیں حروب بنا رہے ہیں تو بلتی جس کا اپنا رسم خط پورا پاکستان میں واہی رسم خط ہے واہی زبان اسی کا اپنا رسم خط ہے جشنوے فنگ جشنوے فنگ میں ابھی جس طریقے سے آپ کے گوھروں کو اوپر چھوڑا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے سب اس کے بارے میں آپ کو ایک خود ساتھ جو وہاں سے سٹارٹرم جیسے جیسے کہ ہماری انیورسٹی میں ہوتا ہے جب بچے ماسٹرز کرتے ہیں جب بچے ماسٹرز کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے سامن کو ایک ٹوپی ہوتی ہے ٹوپی ہوتی ہے ٹوپی ہوتی ہے ٹھیک ہے جے جب ان کو ڈگری ملتی ہے تو خوشی میں اس کو ہنگ دیتے ہیں خوشی مناتے ہیں خوشی میں اس کو ہنگ دیتے ہیں تو یہاں پر ایک وہاں سے سمجھ ڈگری مل گئی یا آپ کو اعلان ہو گئی کہ آج سے راتیں لمبی نہیں ہو گئی بلکہ شاعت ہوتے جائے گی اور دن لمبے ہوتے جائیں گے اسی خوشی میں وہ لوگ کے لئے وہاں پر اس کو اونچے اس میں پھینگ دیتا کہ جو لے کے آرہے ہیں لوگوں نے دیکھا دو دور جو لوگ ہوتے ہیں شاید نظر نہ ہے جب آپ چیز پھینگ دیتے ہیں تو لوگوں کو نظر آتا ہے خوشی میں اس کو اوپر پھینگ دیتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو بول مت کے لئے بات کرتا ہوں وہاں پر اس زمانے میں اس لئے پھینگ کر جاتا تھا کہ اس کو جب ہم لے کے آ جاتا تھا تو ہمارے جنبلہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے نا بلکی میں جنبلہ کہا جاتا ہے اللہب کہا جاتا ہے کہ ان کو درائے مصیبتیں جو ہوتی ہیں بلائیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ آتا تھا پھر وہاں آتا تھا وہ لوگ اس کو پھینگ دیتا تھے ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ ساتھ جو بلائیں تھی اس کے ساتھ چلے گئی پھر کوئی بلائیں ہمارے طرف نہیں آئیں یہ کہا جاتا تھا اور یہ رقص کرنے کے کیا ہو جاتا ہے سکار کہا جاتا ہے وہ خوشی منائی جاتا تھا رقص کا مللہ بھی کہی ہے کہ خوشی منائی کوئی بھی دکھ میں رس نہیں کرتا کوئی بھی دکھ میں رس نہیں کرتا تو مرسیہ پڑھتے ہیں اس کو دکھ کہا جاتا ہے اور جو کہانے جتنے بھی ہیں یہاں پر سب کو خلو کہا جاتا ہے چاہے مرسیہ ہوں چاہے نوہے ہوں چاہے مانتبت ہوں سب خلو ہی ہیں خلو مدد گھیب اب خلو کا مللہ یہ نہیں ہے کہ سب کے سب خلو ہے اب خلو کے بھی اقصام ہیں جس میں آپ کسی کے بارے میں بتا دیں کوئی اگر مر جائیں مرسیہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو سکھلو کہا جاتا ہے سکھلو جس میں آپ اپنے ذکر کے بڑا سنکانے کے پوشش کردد ہوتے ہوئے آپ مجھے چھوڑ کے گئے آپ نے یہ کیا کاش آپ ہوتے آپ نہ مرتے اس کو سکھلو کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے دوسروں کی تاریخ کرنا مدہ ہوتا ہے ہوتا ہے اس کو بلتی میں کہتے ہیں سکھلو سکھلو کہتے ہیں سکھلو کہتے ہیں تاریخ کرنے کی ایک گیت ہے جس میں آپ تاریخ کرنی ہے ہوتا ہے ہوتا ہے چنات ہوگئے اس کو سکھلو کہا جاتا ہے اس طرح سے بہت سو یہاں پر خلو ہیں اگر آپ کسی خاص پر غزل لیتے ہیں تو غزل کو بھی خلو کہا جاتا ہے غزل کو بھی خلو کہا جاتا ہے تو وہ خلو الگ ہے بات خلو الگ ہے تمام چیزوں کو یہاں پر خلو کہا جاتا تھا اب تو ہم یہاں پر بھی بیت استعمال کرتے ہیں بیت کہا جاتا ہے ہم پر بھی نا کہتے ہیں منتقابت کہتے ہیں تو وہ جو پرانے الفاظ سے بتاتے بند ختم ہوتا جا رہے ہیں اب ہمارے کوشش یہی ہے کہ پرانے الفاظ کو پھر دوبارہ زندہ کریں جب تک آپ کے پرانے الفاظ آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کی زبان آپ کے ساتھ جب آپ کی زبان آپ کے ساتھ تو یہاں پر ایک قوم بن جاتے ہیں کہ اب قوم سے مذنب یہ نہیں جو قوم کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ لوگ ہم سے عدد ہونا چاہ رہے ہیں اس لئے قوم کے اپنی شنات ہوتی ہے جیسے کہ عرب میں تھا حاشمی قوم تھے حاشمی قبیلہ تھا بنو امیعہ بنو اسد کہا جاتا تھا یہاں تب ہی بہت سے قبیلے ہیں یہ جو قوم ہیں تو اپنے ایک شنات ہوتی ہے اپنے ایک شنات ہوتی ہے جیسے کہ آپ شنات الفاظ بول لیتے ہیں تو آپ شنا ہے مجھے پتا چلتا ہے تو کیا یہ قوم ہو گئے جب میں بہتی ہوتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ بہتی ہے تو ایک قوم ہو گیا جب تک میری اور آپ کے قوم کی جب شنات نہ ہو تو ہماری دنیا میں کوئی شنات نہیں رہے گی اس کے سب سے بیسک پہلے میں نے کہا تھا وہ کیا چاہیے آپ کو رسم خط رسم خط ہو تو سمجھ لو آپ کے الفاظ سیو ہوتا جا رہے ہیں محفوظ ہوتا جا رہے ہیں اور رسم خط کے ساتھ ساتھ آپ کے ثقافت تحضیب و ثقافت و رسوم وہ بھی محفوظ ہونے چاہیے اب یہاں پر پہلے جمالے میں تو وہ نہیں ہوتا تھا یہاں پر ہمارے کچھ لوگ بھی اس کی ضرمہ بھی جو ہے مخالفت کرتے ہیں کہ یہاں پر تلوہ داس نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو تھوڑا سا کم ہو گیا تھا اب ماشاءاللہ سے گورنمنٹ پاکستان نے بھی اس میں انٹرسٹ لے دی ہے اب گورنمنٹ جو خود یہاں پر اس کے لئے پیسے رکھتے ہیں اور یہ اپنا کھرپوچ اسے یہاں پر یہ قریب ہی ہے کھرپوچ اسے یہاں پر ہمارے آنگیرون میں آ جاتے ہیں یہاں پر اپر جو یہاں یہاں پر یہاں آتے ہیں یہاں پر وہاں دراما آج کار تو دراما چل رہا ہے لیکن وہ بردی دراما بنائے جاتا ہے وہاں پر اس کو دکھا جاتا ہے اور تروار دانس میں کیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دانس ملک کے تروار اٹھا کے ایسے ہی دانس ملک نہیں ہیں اس میں ایک سسٹر میں باق رہتا جس طرح آپ جھنگ لڑتے ہیں کس طرح آپ اس کو روکتے ہیں کس طرح مارا جاتا ہے کس طرح آپ پلٹ کے دوسرے کس طرح آپ کو روک لیتے ہیں اس کو باق قدر اس میں دکھایا جاتا ہے تو پرانے زمانے میں اس دانس کے ذریعے سے باق رہتا ہے بچوں کو ترغیب دی جاری ہوتی کہ آپ جب جھنگ جائیں گے تو آپ نے کس طرح کے سامنے لڑنا ہے آپ اس تروار ڈانس کے رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ بچوں کو بھی باق قدر ٹرینڈ کر رہے ہیں لڑنے کے لئے اب تو تروار سسٹم تو ختم بولی مانوان سسٹم ہو گیا جی اللہ نہ کہہ ایسا ہو کہ کہیں پر بھی ایسا نہ ہو میں کہ ہر جگہ پر امن رہے امن سے ہی دنیا قائم نیتی ہے امن نہ ہو تو کچھ نہیں ہے پاکستان کے اندر کن خطو میں یہ زیادہ بومننٹ بوکر منایا جاتا ہے پاکستان میں یہاں بلچستان کے سائٹ پر صرف یہی ہے باقی اگر میں نہیں ہے کم ہی ہے وہاں پر نہیں ہے اگر آپ اس طرح سائی پر جائیں تو وہاں پر کچھ لگے ہیں مقامات وہاں پر غلط منا رہتے ہیں میفان جس میفان وہاں پر بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی تو تقریبا مابلم ہو چکا تھا لیکن میں شکریہ دکتوں کو امن پاکستان کہ انہوں نے پھر اس کے لئے فرنشن پھر اس کے لئے فرنشن سے زندہ زندگنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہے اس سے آپ کی ثقافات آپ کی رسوم اس میں ایٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک خوبصد کلچر ہے ایک ایسا کلچر ہے جس سے دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ اکیس دسمبر کہ رات جو سب سے لمبی رات ہے جس کو یہاں پل بلتستان ایریا میں لوگ اس لئے بناتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو راتیں ہوگی وہ چھوٹی ہوگی ایک خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے اور باقر ایک تہذیر اس کو ثقافت کے اس زمرے میں آتا ہے اور یہاں پر اس لئے منایا جاتا ہے پہلے میں ناغو بتایا تھا کہ تنوار جو ہے ثقا اس کا زیادہ سے بچوں کو ترغیب دینے کے لئے کیونکہ بچے آپ اگر بچوں کو ایسے پڑھانا شروع کریں کوشش کریں تو بچے نہیں پڑھتے ابھی بھی یہ نا جب آپ ان کو مزا بچوں کو بیٹھ جاتا ہے جب آپ پڑھا رہے تو بچوں کو بیٹھ جاتا ہے بچوں کو بیٹھ جاتا ہے تو اس زمانے بھی یہ ترینڈ کرنے کے لئے جنگو میں جانے کے بچوں کو ترینڈ کرنے کے لئے سکار ترینڈ کرنے کے لئے وہ چلا رہا تھا چلیں ڈیسٹ 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 موسیقی